السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اسما اور اسما نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحابیات کے نام ہے؟ اور ان ناموں کے معنی کیا ہے؟ اور اس کا صحیح تلفز کیا ہے؟ تو آج محترم ناظرین ہم ان دونوں ناموں سے متعلق بات کریں گے تو پہلا نام ہے اسما حمزہ کے ساتھ اور حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اسما یہ صحیح تلفز نہیں ہے اس کا جو صحیح تلفز ہے وہ ہے اسما یعنی حمزہ کے زبر کے ساتھ اور اس نام کے معنی ہے بلند اور بہت سے نام اور یہ نام کئی صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین کے ناموں میں سے ایک نام ہے یعنی اسما نام کی بہت ساری صحابیات گزری ہیں جن کا نام اسما تھا چنانچہ یہ نام رکھنا اچھا ہے درست ہے اور جیسے کہ میں ناموں کی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ صحابہ اور صحابیات کے ناموں کے لیے معنی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کے نام کے لیے نسبت ہی کافی ہوتی ہے کہ یہ صحابیات کے نام ہے چنانچہ صحابیات کے نام رکھنے چاہیے ہماری بچیوں کے صحابیات کے نام ہونے چاہیے تاکہ ہماری بچیوں کو بھی ان کے ناموں کی نسبت حاصل ہو سکے اور اگر آپ کا اس نام سے مراد اسما ہو عین کے ساتھ اسما ہو تو یہ بھی کئی صحابیات کا نام ہے قبیلہ بن حرام کی ایک انساری صحابیہ تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کا پورا نام عصمہ بن تحویان بن سخر بن خنسہ انساریہ ہے اور اس نام کے معنی ہے خداداد ملکہ پاک دامنی اور یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے جیسا کہ میں نے بھی بتایا تو یہ دونوں نام رکھنے درست ہے بہت اچھے ہیں بس ان دونوں ناموں میں فرق یہ ہے اگر ہم علف کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر علف کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے اسمہ یہ صحیح تلفظ نہیں ہے بلکہ حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے اسمہ اب یہ صحیح تلفظ ہو جائے گا یہ بھی صحابیہ کا نام ہے اور اگر ہم اسمہ پڑھیں گے تو علف نہیں آئے گا حمزہ نہیں آئے گا بلکہ عائن آئے گا اور اس کے نیچے زیر آئے گا اسمہ تو یہ دونوں نام رکھنے درست ہے اچھے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے فقط و السلام موسیقی